اب آپ کو بتائیں کہ فیصلہ باد میں بڑی عید کے قریب آتا ہی شہریوں نے منڈیوں کا رخ کر لیا ہے لیکن جانور اتنے زیادہ مہنگے ہیں اور ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یوسف چیما ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے یوسف گہا کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بلکل جیسے جیسے عیدلزہ جو ہے قریب آنا شروع ہوگی ہے ویسے ویسے شہریوں کا رجوان جو ہے وہ خریداری کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہوئے ہیں اس وقت ہم لوگ اگر بات کریں تو نیامو وانا منڈی میں موجود ہیں جو سب منڈی ہیں مویشیوں کی منڈی جو ہے ابھی سرکاری طور پر اس کا آغاز نہیں ہوا اس کا ایک پارشلی جو کچھ حصہ ہے اس کو انہوں نے آپریشنل کیا ہوا ہے جہاں پر چھوٹے جانور جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں کی خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کچھ خریدار موجود ہیں کتنے کتنے کے جانور مل رہے ہیں کتنا ڈیفرنس پچھلے سال کے نسبت دیکھنے میں آ رہا ہے فورا کافی ہے یہ ہم نے پانچ بکروں کا پوچھا تھا ساڑھے چھے کہہ رہے تھے اور مشکل کے ساتھ آگے چار بیس میں لیے ہیں کہ چوراسی زارہ کا ایک پڑا بلکہ یہی بتانا ہے کہ لافٹیر کے نسبت جو ہے وہ اس دفعہ بکروں کی قیمتیں جو ہیں وہ خاص طور پر کافی زیادہ جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہیں اس کے ساتھ بڑا جو مال ہے وہ ابھی یہاں پر آنا شروع ہوگا جیسے ہی سرکاری منڈیوں کی یہاں پر پرمیشن ملے گی جیسے ہی سرکاری طور پر اوپننگ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے بڑے جانور بھی آنا شروع ہو جائیں گے چوک چراہوں پر منڈیاں لگنے سے ٹرافک کے روانی بھی متاثر ہونے لگی ہے سما کے نمائندے مقصود چوہان ہمارے ساتھ موجود اور ان سے تفصیل آج آنیں گے مقصود انتظامیہ کا موقف کیا اس پر آج بلکل ملتان میں عیدالعضہ سے قبر ہی غیر قنونی مویشی منڈیاں جو ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں اور انتظامیہ جو ہے ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے میں سے موجود ہوں ملتان کے حضوری باغ روپر میرے عقب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر قنونی منڈیاں جو ہیں وہ آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں یہی نئی ملتان کے گھنٹہ گھر چوک نو نمبر سیدہ والا بائی پاس رضاباد چوک اور دیگر چوکو چورہوں پر جو ہے غیر قنونی منڈیاں جو ہیں وہ آباد ہو چکی ہیں اسی حوال سے جب ہماری بپاریوں سے آباد تو ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے جو منڈیاں مہیا کی جا رہی ہے وہ شہر سے کوئی چالیس سے پچاس کلومیٹر دور ہے جہاں پر نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں جس کے باعث وہ مجبور ہو گئے ہیں ادھر شہر میں جو ہے منڈیاں لگانے پر انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے شہر میں منڈی جو ہے وہ مہیا کی جائے نہ کہ شہر سے دور مہیا کی جائے جس کے باعث ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے بقصود چہارد آپ کا شکریہ